اسلام علیکم ایبریوان تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ نیچرل ہیئر کرٹین شیئر کروں گی جس کے ایک بار کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جو جارو ٹائپ بالے بہت زیادہ ڈرائی اور رف بالے گنگریالے بالے وہ بلکل سٹریٹ ہو جائیں گے سلکی سمودھ اور شائنی ہو جائیں گے ساتھ یہ آپ کے بالوں کی گروت بھی تیز ہوگی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس نیچرل کرٹین سے آپ کے بال جو بہت زیادہ گر رہے ہیں یہ آپ کے بالوں کے گرنے کو بھی روکے گا اور آپ کے بال تیزی کے ساتھ لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے سلکی سمودھ اور شائنی ہو جائیں گے آج میں آپ کے ساتھ جاپانی سیکرٹ شیئر کروں گی جس کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بالوں کی تمام کی تمام پروبلمز سولف ہو جائیں گی تو چلے پینا ٹائم ویسٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زبرد دوس قسم کا نیچرل کرٹین ہم نے ریڈی کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے چاول لے لینے ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں چاول ویسے بھی آپ کے بالوں کو سلکی سمودھ اور شائنی کرتے ہیں آپ کے بالوں کی گروت کو تیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جاپانیس لوگ اور کورین لوگ بہت زیادہ چاولوں کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ان کی سکن کیئر ہو چاہے وہ ان کی ہئر کیئر ہو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تقریباً 3 ٹیبل سپون لے لینے ہیں چاول ٹھیک ہے آپ زیادہ بھی ل آپ کپک فوان خرrav چاول راکھ بتای کرلی ایک ہے خراب کہ بڑا پین میں اگر پین میں آپ اگر کپ بڑا پین میں پین میں اگر کرتے ہیں دوسرا گلاسٹ کو اپنے میں اپنے کے pier pudar پر شیدلی اسے اچھے طریقے سے گھلا لینا ہے تب تک ہم نے ان کو کوک کرنا ہے جب تک ہمارے چاوار یہ اچھے طریقے سے گھل نہ جائیں یہ دیکھیں چاوار ہمارے جوئے وہ پروپرلی کوک ہو گئے ٹھیک ہے ان میں ابھی بھی پانی ہے تو اس ٹائم پہ ہم نے چولے کو بند کر دینا اور اس کو تھندہ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے چاوار ہمارے اچھے طریقے سے گھل چکے اس کے بعد ہم نے ان کو تھندہ کر لیا ہے اب آپ نے ایک گرینڈر جار لے لینا ہے اور اس میں آپ نے چاولوں کو ایڈ کر دینا ہے اس طرح آپ نے سارے چاول اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ہم اسے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے چاولوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے آپ نے اس طرح کوئی بھی کپڑا لینا ہے اور ان چاولوں کو آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے ہمیں چاولوں کا پانی چاہیے تو ہم چاولوں کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے تاکہ اس میں جتنے بھی موٹے موٹے پارٹیکلز ہوں تو وہ آرام سے نکل جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کو پانی کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں چاولوں کو چھاننے کے بعد جو موٹے موٹے چاول تھے نا وہ نکل آئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ان کا پانی جو ہے وہ پیچ جو ہے ہمیں ان کی مل چکی ہے اب آپ نے خالی باؤل لے لینا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے سٹارج کی ٹھیک ہے ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے تو آپ نے سٹارج کو پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے سٹارج جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب بھر پانی پیچھے اس کے بھی پانی کی پرے ہیں اب بھی آپ اچھے مطلب کرنا جانتے ہیں دیکھائی میں کریم پ پانی اپری پاس اینکھا ہے اب کی اپن کو اس بھی میں اماسی اگرس طرح اللہ کی پانی جب حکود کر رکھیں صرف کریں اب ہم نے کچن میں چلنا اور اس مکسچر کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک کریمی شکل میں آجائے گا تو چلتے ہیں کچن میں اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں مکسچر کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر کوک کر لینا اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے چمچ ہلانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چمچ ہلاتے رہیں گے تو اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو پانچ منٹ ہم اسے اچھے طریقے سے لو فلم پر کوک کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے لو فلم پر تقریباً کوک کر لیا ہے ٹھیک ہے جب یہ اس شکل میں آ جائے تو اس ٹائم پر آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے مزید اب نہیں پکانا یہ دیکھیں ہماری ایک زبردست قسم کی کریم جو ہے وہ بند چکی ٹھیک ہے اب ہم نے اسے ایک باول میں ایٹ کر لینا ہے اور ہم نے اس میں باقی اپنی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ایٹ کر دینا ہے بادام کے تیل کی ٹھیک ہے بادام کا تیل آپ کے بالوں کو سلگی کرے گا سموتھ کرے گا شائنی بنا دے گا ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے آلیو وائل کی یعنی زیتون کے تیل کی زیتون کا تیل بھی آپ کے بالوں کو لمبا کرتا ہے گھنہ کرتا ہے سلکی سمودھ اور شائنی بنا دیتا ہے اب آپ نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو مارکٹ میں کرٹین کی کریم ملتی ہے یہ بلکل ویسی آپ کی کریم ریڈی ہوگی لیکن یقین کریں اس میں اتنے زیادہ کیمیکل ہوتے جو وقتی طور پر آپ کے بالوں کو سلکی سمودھ شائنی اور سٹریٹ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں آپ کے بالوں کو بہت زیادہ ڈیمج کر دیتے ہیں آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ گرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا کرٹین ہے جس سے آپ کو ہنڈرڈ پرسٹ امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آفٹر فارس یوز آپ کے بال سلکی سمودھ اور شائنی ہو جائیں گے اس میں آپ نے کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کیا تو یہ آپ کے بالوں کو کوئی بھی نقصاد نہیں دے گی بلکہ آپ کے بالوں کے گرنے کا روکی گی اور آپ کے بال اس سے تیزی سے بڑھیں گے اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کرٹین کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کے بال جو ہیں وہ دولیوے ہونے چاہیے اور بلکل آپ کے بالوں میں کوئی بھی آئل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اپنے بالوں کی پارٹیشن کر لینا ہے حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اپنے فل بالوں پر اپلائے کر لینا ہے فل بالوں پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے شاور کے پین لینا ہے اور اسے ایک سے ڈیٹھ گھنٹی کے لیے آپ نے لگا رہنے دینا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے کسی بھی شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے اگر آپ اسے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ نہیں رکھ سکتے تو تقریباً اسے آپ آدھا گھنٹہ لازمی اپنے بالوں میں رکھیں آپ کو بہت امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آفٹر فوج یوز آپ کے بعد سلکی سمودھ شائنی اور سٹریٹ ہو جائیں گے اور آپ اسے ہفتے میں دو سے تین دفعہ جب یوز کریں گے تو یقین کریں آپ کے بالوں کا گرنا ہنڈیٹ پرسنٹ روک جائے گا آپ کو کسی قسم کے آئل کی ضرورتیں پڑے گی کسی قسم کے سیرم ٹونر کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے ہر ایج کا بندہ آرام سی یوز کر سکتا ہے آپ اسے اپنے بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت امیزنگ ریزلٹ ہیں آئی ہوپ جی زبادہ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ میں اپنی رائے کا ازار دینا بلکل بھی مت بولے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ